اسلام علیکم ایرے وان میں حاضر ہوں سہری کے لیے ایک زبردست سے پراتھوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے لیے جو کہ بڑے سوفٹ قسم کے پراتھے بنانے جا رہے ہیں ہم جس کے لیے ہمیں جائیں ہیں تقریباً میں نے تین چمچ سوجی لیے اور ایک چمچ کون فلور وہ میں ڈال دوں گی اس میں میں نے ایک کپ میدہ لیے ایک پاؤ یعنی اور اب میں اس میں ڈالوں گی حزوزائی کا نمک زیادہ نہیں تھوڑا سر نمک ڈالیں گے ساتھ ہی میز میں ایک ٹی سپون ڈالوں گی بیکنگ سوڈا ایک چمچ ہم نے یہ لے لیا اور اب ہم ایک چمچ ڈالیں گے نسلے ملپک کھیم ساتھ ہی ہم ون سپون اوی ون ٹیبل سپون اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور ایک آٹی کی شکل میں لی آئیں گے دیکھیں سپیچولا کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں انگین آئی سیڈ ہر کام ہاتھوں سے کرنا چاہیے اور اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے اور یہ تو کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے ڈیز ہیں بار بار ہاتھ واش کریں یہ اس کو اس طرح اس طرح مس لیں آپ کیونکہ یہ جس میں جو چیزیں ہیں وہ آٹے میں جو جتنا بھی میدہ ہے اس میں اچھے سے ایبزورپ ہو جائیں تاکہ وہ نرم ہو جتنا اچھے سے آپ اس طرح مس لیں سکتے ہیں سکتے ہیں اب آپ اسے آئی سکتے ہیں جیسے ہم آٹا گونتے ہیں بیسے آب آب آٹا گونت لیں گے اس طرح ہم نے گوننا ہے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اچھے سے آٹا تقریبا ہمارا گون چکا ہے مائدہ ناؤ ہم اس کو راپ کر دیں گے اور پھر ہم ایک گھنٹے بعد اس سے پوری پراتھا بنائیں گے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے سو ہم پیڑے بناتے ہیں چھوٹا پیڑا لیں گے اور اس پہ ہم خوشکا ڈالیں گے سائز آپ دیکھ لیں پیڑے کا اب اسے ہم پیلتے ہیں ہر چیز مزان میں اچھی لگتی ہے لیکن ہم ڈالڈا یوز کرتے ہیں ہم نے گھی ڈال دیا ہم نے گھی ڈال دیا ہم نے گھی ڈال دیا دوا ہم نے گھرم زیادہ گھرم ان الشرئ ہے گھرم انشاءال شایدyan بھی ڈالی لنے شاید کم گھی بھی اس پر لگتا ہے اور گھی بھی بجت ہوتی ہے ہیلتھ کانشیس کے ساتھ ساتھ پیسو کی بھی بجت ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے بنا دیا اس کو آپ بیادہ دے تک گرام بھی کر سکتے اب ہم اسے نکال لیں گے ٹھیک میں اسی طرح ہم باقی بھی پڑاٹھے بنا دیں گے اپنے پوری پڑاٹھاس چیک دہ شیپ یہ اس نورمر پڑاٹھے کی طرح نہیں ہے ہمارے چھے پوری پڑاٹھاس بنے ہیں تقریباً ایک کپ سے یعنی ایک پاو میدہ سے اور اس کو ہم سرف کریں چھولو کے ساتھ کریم کے ساتھ گھر کی ملائی ہے اور ہی ساتھ اس کے دہی ہے میری ریسپی ضرور ضرور ٹرائے کریں بلکل چینج ریسپی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا السلام علیکم